موسیقی ہمارا ہندوستان تو گاؤں میں بستا ہے کیونکہ ہمارے دیش کے ستر فیصد آبادی تو گاؤں میں رہتی ہے اس لئے ہماری دیش کی پراتھمکتہ بھی ہے کہ ہمارے دیش کے گاؤں کی جب تک وکاس نہیں ہوگا وکاس کے کوئی مانی نہیں ہوگا اور اس مقصد کے ساتھ ہمارے دیش نے کئی ساری یوجنائیں شروع کی ان یوجناؤں کا جو اہم مقصد ہے کہ ہمارے گاؤں کا ایک سسٹینیبل اور انکلوسیو گروہ ہو سکے اس میں ہم نے ایریڈکیشن آف پاورٹیز سب کو سماجک سکیمز کے طرح سوشل سیفٹی نیٹ دینا ہے تیسری جو ہے ہمیں ایک انفرسٹرکچر گروہ دبلپ کرنی ہے ہماری گاؤں میں جو ہمارے جو اہم مقاصد ہیں وہ ان ساری ایریانز کو فوکس کرنا جس میں ایجوکیشن، ہاؤسنگ، درنکنگ وارٹر، روڈ، لینڈ ان سب کا ایک بہتر ایوٹیلائزیشن اور اس کی ایک بہتر پلاننگ کے ذریعے ان سارے تمام چیزوں کا ایک وکاس کرنا ہے گاؤں کے وکاس کے لیے جو ہم طریقے ہیں وہ ہمارے یہ ہیں کہ گاؤں میں رہنے والا ہر شخص جو غریبی ریکھا سے نیچے ہے جو بھوڑے ہیں جو وہاں کی عورتیں ہیں اور جو ڈیسیبلڈ ہیں ان سبھی کے لیے ایک وکاس کی ایک نئی راہ کھولی جائے تاکہ ان کو زندگی بہتر جینے کے بہتر مواقع مل سکے پھر ہماری سکیمز میں ہماری رویل ڈیبلپمنٹ کا ایک یہ بھی نقشہ ہے جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں رہنے والا ہر انسکلڈ لیبر کو گارنٹیڈ روزگار ملے سو دن کا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گاؤں کی سڑکیں بہتر ہوں ہمارے گاؤں میں رہنے والے ہر گاؤں کے لوگ کے پاس اپنی مکان ہو پینے کے پانی ہو اور جو شہروں کا وکاس ہے اور گاؤں کے وکاس میں کوئی زیادہ اندر نہ ہو ہم اسکل ایڈوکیشنز پہ دھیان دینا چاہتے ہیں ہم وارٹر سپلائیز کو یہ کرنا چاہتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بھارہ سرکار نے بہت ساری اسکیمز بنائی ہیں ان تمام اسکیمز میں جو سب سے اہم ہے اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے ایک تو جو سب سے پاپولر اسکیمز رہی وہ من رہے گا مہاتمہ گاندی نیشنل رورل ایمپلائیمنٹ گارنٹی سکیم جس کے تحت ہر انسکلڈ لیبر کو ایک فنانشیل ایئر میں سو دن کا گارنٹیڈ ویج ایمپلائیمنٹ ہم دیتے ہیں پھر ہمارے پاس نیشنل رورل لائیبلی ہوت میشنز ہیں نیدر اسکیمز تاکہ سب کی زندگی ایک بہتر ہو سکے ہر گاؤں میں رہنے والے شخص کی پھر ہم نے پردان منتری آواز یوجنا گرامیڈ سٹارٹ کیا پھر پردان منتری گرام سڑک یوجنا ہے نیشنل سوشل ایسسٹنس پروگرام ہے شیامہ پرساد مکھر جیر روربن میشن ہے انٹیگریٹیڈ وارٹرشیڈ مینجمنٹ پروگرامز ہیں یہ سارے پروگرامز گاؤں کی وکاس کے لیے گاؤں کی بہتری کے لیے بنائیں گے جو ہمارا مقصد جو ہے گاؤں میں صرف ایکنومک ڈبلپمنٹ نہیں ایک سماجی چیتنا کو پیدا کرنا سماج میں بدلاؤں لانے کی ایک ذمہ داری ہے تاکہ گاؤں میں رہنے والا ہر شخص شہر میں رہنے والے کسی شخص سے اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں یہ جو ڈبلپمنٹ کا ایمبیلنس ہے جو ایمنیٹیز جو ہسپیٹلز جو ایڈوکیشنل انسٹیوشنز جو شہروں میں حاصل ہوں اور گاؤں میں حاصل ہوں یہ ہمارا مقصد ہے ہم یہ سارے پروگرامز بہت سارے سرکاری غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ مل کر کے کرتے ہیں بہت ساری پرابلمز سے ہمیں پتا ہے کہ ان سارے سکیمز کو ہم ایکزیکیوٹ نہیں کر پاتے پوری طریقے سے لا نہیں پاتے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک چیتنا کی کمی ہے ہم کبھی یہ نہیں جان پاتے کہ سرکار ہماری بہتری کے لیے کون کون سی سکیمز لے کر کے آئے ہیں وہ اس کے لیے میں دوستوں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر پروگرام وہاں گرام پنچائت کے ذریعے لائے جاتے ہیں ہر گاؤں میں رہنے والے شخص کو اپنے گرام پردھان سے مل کر کے ان سارے سکیمز کو جاننا چاہئے ایک فائدہ لے سکے تاکہ گاؤں میں ایک بہتر سماج بنے سب کو ایک بہتر زندگی ملے اور ہمارے دیش کی ترقی گاؤں کی ترقی سے ساتھ جڑی ہوئی ہو تاکہ ہم دنیا کے تمام دیشوں کے ساتھ وکاس کی راہ میں ساتھ میں ساتھ چل سکے تاکہہ